اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے پہلے گزرشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے کل کے سبق میں آپ نے ایک ذابطہ پڑا تھا کہ اگر حمزہ متحرکہ آئے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو لیکن وہ جو ساکن ہے وہ غیر مدہ زائدہ ہو اور غیر یائے تصغیر ہو یعنی تصغیر کی یا بھی نہ ہو اور کوئی حرف مدہ زائدہ بھی نہ ہو تو پھر اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا جائز ہے جیسے یس الو سے کیا پڑھنا جائز یس الو تو دونوں جائز ہیں یس الو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یس الو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر اسی میں آپ کو مزید تفصیل بتلائی کہ افعال روئیت کے اندر یہ قائدہ وجوبی ہے باقی ہر جگہ جوازی لیکن افعال روئیت میں وجوبی اور اسماع مشتقہ جو ہیں افعال روئیت کے ان میں بھی یہ قائدہ جوازی ہے وجوبی نہیں لہٰذا رآ یا رآ رآ یا رآ پڑھیں گے یا رآ نہیں پڑھیں گے اسی طرح باب افعال میں اگر آئیے تو آ رآ پڑھیں گے ماضی جو ہے آ رآ ذابطے کے مطابق تو آ رآ ہونا چاہیے آ کرامہ آر آیا لیکن یہاں کیا پڑھیں گے آ رآ حمزہ کو گرا دیں گے اور اس کی حرکت کس کو دے دیں گے رآ کو تو یہاں آ رآ پڑھنا واجب اسی طرح یوری یہ اصل میں کیا تھا یوری یوری یو تھا تو اس کو یوری نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے یوری حمزہ کا کسرہ راہ کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا واجب ہے صورت سمجھ میں آ گئی اچھا یہ تو وہ صورت تھی کہ حمزہ سے پہلے حرف ساکین آیا اور اگر حمزہ سے پہلے حرف متحرک آ جائے تو پھر اس حمزہ کے اندر بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید دونوں جائز ہیں بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں کہ ایک حمزہ کا مخرج ہے اور ایک اس کی جو حرکت کے موافق حرف علت ہے اس کا مخرج ہے اس پر اگر زبر تو زبر کے موافق کیا علم تو ایک علف کا مخرج ایک حمزہ کا مخرج ان دونوں مخرجوں کے بیچ میں سے حمزہ کو ادا کرنا حمزہ کا جو مخرج ہے وہ اقصہ حلق ہے حلق کا آخری حصہ نیچے کی طرف سینے کی طرف جبکہ علف کا بھی یہی مخرج ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے حمزہ کا بھی یہی مخرج اور علف کا بھی یہی مخرج تو ان دونوں کے بیچ میں سے جو حمزہ اور علف کا مخرج ہے ان دونوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا یعنی نہ تو پوری طرح علف ہو نہ پوری طرح حمزہ ہو بینہ بین درمیانی سورت اختیار کر لینا اس کو کہتے ہیں بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید کیسے کہتے ہیں کہ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ما قبل والے حرف کی حرکت اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہو اس کا مخرج تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید سورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے مثال آئی تھی اس کی سآلہ سائیما لعوما بھئی سآلہ یہاں حمزہ پر کیا فتحہ تو حمزہ کو کس کے بیچ پڑھیں گے بینہ بین میں حمزہ اور علف اور ما قبل تو بھئی یہ بینہ بین قریب ہے اور ما قبل میں سین پر بھی کیا زبر تو حمزہ کو کس کے بیچ پڑھیں گے حمزہ اور علف تو یہ بینہ بین بعید ہے معلوم ہوا یہاں بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید میں ایک ہی سورت بنے گی کہ حمزہ کو حمزہ اور علف کے مخرج کے بیچ پڑھیں جبکہ سائیما سائیما میں حمزہ کے نیچے زیر حمزہ کے نیچے زیر اور زیر کے موافق کیا حرف علت یا تو ایک ہے حمزہ کا مخرج ایک ہے یا کا مخرج اور یا کا مخرج کیا وسط لسان ہے زبان کا درمیان درمیان دیکھو آپ پڑھ کے دیکھو سائیما دیکھو زبان کے درمیان سے یا عدا ہوتی ہے تو بینہ بین قریب میں اس حمزہ کو کیسے پڑھیں گے حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح یا درمیانی صورت ہو یہ بینہ بین قریب ہے سائیما میں اور اس میں بینہ بین بعید کیا ہوگا ماں قبل سین پر کیا ہے فتحہ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور فتحہ کے موافق حرف علت کیا علف تو اپنے اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے اسی طرح لعوما لعوما میں ایک حمزہ کا مخرج ہے یعنی اقصہ حلق اور ایک ہے اس پر زمہ وہ حمزہ پر اور زمہ کے موافق حرف علت کونسا واؤ اور واؤ جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے واؤ واؤ ادا کر کے بھی دیکھ لیں واؤ دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واؤ کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح واؤ یعنی یوں کہیں کچھ حمزہ ہو اور کچھ واؤ ہو بھئے یہ تو تھا بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید کیا ماں قبل میں لام پر کیا فتحہ اور فتحہ کے معافق حرف علت کیا علی تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علی کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے یہاں پر پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر حمزہ متحرکہ علی کے بعد آئے تو پھر حمزہ سے ماں قبل علی ہے اور علی تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو یہاں بینہ بین بعید تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بینہ بین بعید میں تو ماں قبل حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے اور ماں قبل علی تو کیا ہے ساکن ہاں یہاں حمزہ کی اپنی حرکت تو ہے تو یہاں بینہ بین قریب ہو سکتا ہے جب حمزہ کس کے بعد آئے علی کے بعد پھر ایک اور ذابطہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حمزہ استفہام ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے سے ہی حمزہ ہے تو وہاں تین سورتیں پڑھنا جائز ہیں بشرتے کہ اس لفظ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل نہ ہو جیسے تو اس میں تین سورتیں پڑھنا جائز ایک سورت یہ کہ آوادیم والا قانون لگا دیں یا جائن والا قانون لگا دیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر دونوں میں سے ایک کسرہ ہے تو جائن والا قانون لگے گا اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہیں تو آوادیم والا قانون لگے گا تو آانتم اس میں تو کسی پر بھی کسرہ نہیں تو کیا پڑھیں گے اس کو آونتم نیز اس میں حمزہ میں بینہ بین 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 قریب بھی اور بینہ بین بعید بھی یعنی ثانی حمزہ میں بینہ بین قریب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بینہ بین بعید بھی اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو دو حمزہ ہیں ان کے درمیان علف لے آئیں تو آ انتم سے کیا بن جائے گا آ انتم تو یہ تین صورتیں جائز اور اگر حمزہ استفام جس لفظ پر داخل ہوا اس کے شروع میں حمزہ وصل ہے تو اس حمزہ وصل پر تین صورتیں ہو سکتی ہیں فتحہ بھی زمہ بھی اور کسرہ بھی اگر اس حمزہ وصل پر زمہ یا کسرہ ہوا تو وہ حمزہ وصل گر جائے گا جیسے اطلاع اصل میں کیا تھا اطلاع حمزہ استفام کو ہٹا دو ذرا اطلاع کیا تھا اس پر حمزہ استفام آ گیا تو حمزہ استفام کے بعد کیا آ رہا ہے حمزہ وصل اور حمزہ وصل پر کیا ہے کسرہ اور حمزہ وصل پر کسرہ یا زمہ ہو تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے اب طلاع اور اگر حمزہ وصل پر فتحہ ہو تو پھر اس کو علی سے بدل جائیں گے جیسے الانا اس پر حمزہ استفام داخل ہوا تو کیسے پڑھیں گے الانا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد آخازہ کی گردان آئی تھی اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو آخازہ کا باب ہے اس میں جو عمر ہے اس کو خوز پڑھنا واجب ہے ہم نے عربوں سے کبھی اوخوز نہیں سنا ذابطے کے مطابق تو اوخوز ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں عربوں سے ہم نے ہمیشہ کیا سنا خوز اسی طرح اکالہ یا اکولو کا معنی ہے کھانا 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 تو اس میں بھی عمر کل ہی آئے گا کل اکالہ یا اکولو تو عمر کیا آئے گا کل یعنی کھا لو کھاؤ اور اس میں بھی اوخوز پڑھنا جائز نہیں جبکہ ابواب اس صرف میں آپ نے جو پڑھا تھا امارہ یا امورو وہاں مور پڑھنا بھی جائز اور او مور پڑھنا بھی جائز لیکن کل اور خوز میں کل اور خوز ہی پڑھیں گے او کل اور او خوز نہیں پڑھ سکتے پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کہ اس کے سیغوں میں کون کون سے قوانین لگیں گے قوانین آپ عرام سے خود بھی لگا سکتے ہیں انہوں نے تفصیل بیان کی تھی مثلا خوزایا یعخوزو یعخوزو کو کیا پڑھ سکتے ہیں یعخوزو یعنی کون سا قانون لگا راس والا یعخوزو یعخوزان یعخوزان سورہ سمجھ میں آگئے اور آپ چاہے تو حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں آخذ کے اندر آخذ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پر آمنہ ولا قانون لگا ہے اور آمنہ اصل میں کیا تھا آمانہ یعنی دو حمزہ جب جمع ہو جائیں اور ثانی حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مصنف نے مختلف ذابطے وبط لائے کہ کہاں پر کون سا ذابطہ لگے گا آگے آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں محموز فا از باب زاربہ آخذہ کیا تھا وہ بھی محموز الفا تھا لیکن وہ باب نصارہ سے تھا کس سے؟ آخذہ یعخوزو باب نصارہ اور یہ کیا ہے؟ محموز فا از باب زاربہ جیسے الاسر بند کردن یعنی قید کرنا اسر کا کیا معنی؟ قید کرنا بند کرنا آسرہ یعصیر اسرن الہ آخری ہی اچھے بھئی آپ سنائیے بھئی آسرہ یعصیر کی گردان سنائیے باب زاربہ ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے اب وہ اب اسرف میں پڑی شابش دیکھا وَأَفْعَلُ الْتَفْزِيلِ الْمُزَكَّرُ مِنْهُ آسرہ یہاں آسرہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ آسرہ پڑھیں گے کیونکہ دو حمزہ ہیں اور اسی طرح وَالْجَمْعُ آوَاسِرُ یہ اصل میں کیا تھا؟ آسرہ دو حمزہ متحرکی کٹھے ہوئے اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ نہیں اگر کسرہ ہوتا تو سانی کو یا سے بدلتے جب کسی پر کسرہ نہیں وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ اُسْرَ اُسْرَيَاتٌ اُسْرٌ شابش اچھا بھئی مازی سنائیے بھئی آسرہ مزارے سنائیے بھئی یا اصیرہ یا اصیرانی یا اصیرونی یا اصیرانی یا اصیرانی تأثیرون تأثیرین تأثیرانی تأثیرن آسر نا اصیر شابش آسر نا اصیر تو آسر متقلم کے سیغے میں حمزہ کو علف سے بدلنا واجب ہے واحد متقلم میں باقی جگہ آپ چاہے حمزہ پڑھیں چاہے علف اب یہی مزارے معروف آپ ذرا حمزہ کو آپ بدل دیں مقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے اس کے ساتھ سنائیے یا اصیر یا اصیر یا اصیرانی یا اصیر نا تأثیرانی یا اصیر نا تأثیرانی تأثیرانی نا تأثیرانی تأثیر نا آسر نا اصیر شابش شابش اچھا عمر کیا آئے گا ایسر شابش ایسر یہاں ایسر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں اور ثانی ساکین ہے تو اس کو ماقبل کی موافق حرف علت سے بدلنا شابش تو ایسر میں کونسا قانون جاری ہوا ہے ایمان ایمان اصل میں کیا تھا اے امان تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلا یا سے یہاں بھی اسی طرح ایسر میں ثانی حمزہ کو یا سے بدلا دیکھئے بھئی کتاب پر محمود افع ازباب زرب با الاسر بند کردن قید کرنا اصارا یا اصیر اصرا الہ آخری تعلیلات سیغ بقیاس باب آخذا باید فاحمید تعلیلات سیغ سیغوں کی تعلیلات انہی سیغوں میں جو اعلال وغیرہ ہوئے ہیں بقیاس باب آخذا کس پر قیاس کرتے ہوئے باب آخذا پر قیاس کرتے ہوئے باید فاحمید سمجھ لینا چاہیے جیسے وہاں تعلیلات ہوئی تھی ویسی ہی یہاں پر بھی تعلیلات ہوں گی جزئین کے علاوہ اس کے در امر آن کے ای سیر اس کے امر میں جو کہ ای سیر ہے قائدہ ایمان جاری شدہ اس میں ایمان والا قائدہ جاری ہوا ہے وہاں تو کیا تھا خوز امر لیکن یہاں پر امر کیا آئے گا ای سیر تو اس کا امر کیا آیا خوز آیا تو وہاں اگر قائدہ جاری ہوتا بھی تو اومین او خوز ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں تو وہ تو کیا ہے خلاف القیاس ہے تو یہاں ای سیر ایمان والا قائدہ یہی بیان کر رہے ہیں جزئین کے در امر آن کے ای سیر قائدہ ایمان جاری شدہ علاوہ اس کے اس کے امر کے اندر جو کہ ای سیر ہے اس میں ایمان ان والا قائدہ جاری ہوا ہے دیگر ابواب سلاسی مجرد را بہمی وضع باید گردانید دیگر ابواب سلاسی مجرد سلاسی مجرد کے دوسرے ابواب جو ہیں ان کو بھی بہمی وضع اسی طریقے سے باید گردانید دہرا لینا چاہیے گردانیدن کا معنی دہرانا تو ان کو دہرا لینا چاہیے بھئی صحیح کے اندر تو سارے مجرد کے چھے ہیں سلاسی مزید فی مطلق کے بارہ ہیں سلاسی مزید فی ملحق کے انہوں نے کوئی اٹھارہ باب ذکر کیے اور ربائی مجرد کا ایک اور ربائی مزید فی کے تین باب ذکر کیے وہاں تو سارے باب آپ کو بتا دیئے آگے جو مختلف ہفت اقسام آئیں گی جیسے آپ نے ابواب السرف میں دیکھا تھا ہر ہر باب کی گردانی ذکر کریں گے جیسے محمود الفا ہے محمود الفا تو اب ہر سلاسی مجرد کے چھے باب ذکر کرو سلاسی مزید فی کے بارہ بابوں میں بھی محمود الفا لے کر آؤ پھر اس کے بعد ملحقات میں بھی محمود الفا لے کر آؤ پھر اس کے بعد ربائی مجرد ربائی مزید فی میں بھی محمود الفا لے کر آؤ تو پھر تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی تو بس صحیح کے اندر سارے باب گنوا دیئے سارے ساروں کی مشک کروا دی اس کے بعد جو باقی ہفت اقسام میں اس میں چند چند باب ذکر کرتے جائیں گے بطور نمونے اور بطور مثال کے کہ کس طرح ان میں قوانین لگتے ہیں جیسے اب اب اس صرف میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مثال اجواف ناقص وغیرہ کے اندر تھوڑے تھوڑے باب ذکر ہوئے تھے کہیں باب زاربہ سے ذکر ہو گیا کہیں باب سمیعہ سے ذکر ہو گیا کہیں کسی اور سے ذکر ہوا دو دو تین تین مجرد سے ذکر کیے چھے کے چھے ہر جگہ مجرد سے ذکر نہیں کیے تو اسی لئے مسننی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیگر ابواب سلاسی مجرد رابہمی وضابایت گردانی کہ سلاسی مجرد کے باقی دوسرے ابواب جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے پر دہرا لینا چاہیے یعنی یہی طریقہ ہے بھئی جو ہم نے بیان کر دیا آگے دیکھئے محمود فا ازباب افتعال محمود فا ہے اور کس باب سے ہے باب افتعال یعنی سلاسی مزید فی میں اب آگئے بھئی جیسے اعتمار کا معنی فرما برداری کرنا کسی کا حکم ماننا اسی طرح اعتمار کا معنی مشورہ کرنے کے بھی آتے ہیں بھئی مشورہ کرنا اچھا اعتمارا یا اتمرو اعتمارا فہو موتمرن و اوتمر یوتمرو اعتمارا فہو موتمرن الامر منہو اعتمار والنہیو انہو لا تعتمار الظرف منہو موتمرن چلیے جو سنائیے باب اعتمار کی سرف سغیر اعتمارا یعتمارا اعتمارا یعتمارا فہو موتمرن مجھول سنائے مجھول سنائے شابش امر سنائے ایتمر نہیں سنائے لا تاتمر شابش دیکھئے بھائی کتاب پر در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ ماضی معلوم میں ماضی معلوم کیا ہے ایتمرہ یہاں ایتمرہ نہیں پڑھ سکتے کیوں کیونکہ دو حمزہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ثانی کو بدلنا واجب اور امر حاضر معروف امر کیا ہے ایتمر یہاں بھی حمزہ کو بدلنا واجب اور مصدر کیا ہے مصدر ایتمرہ یہاں بھی حمزہ کو یا سے بدلنا واجب تو ان سب کے اندر دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں در ماضی معلوم ماضی معلوم میں و امر حاضر معروف اور امر حاضر معروف میں و مصدر اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ ایمان والا قاعدہ جاری ہے یعنی ثانی حمزہ کو کس سے بدلا یا سے کیونکہ ما قبل میں کیا تھا اور ماضی مجھول میں اومینہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے ماضی مجھول کیا ایتمرہ تو ماضی معروف او تم میرا دیکھا حمزہ کو کس سے بدلا واو سے کیونکہ ما قبل میں کیا ہے زمہ ہے اور یہ بدلنا واجب ہے کیونکہ دو حمزہ ہیں تو کہتے ہیں و در ماضی مجھول قاعدہ اومینہ ماضی مجھول میں اومینہ والا قاعدہ و در مزارے معلوم قاعدہ را سن اور مضارے معلوم میں را سن والا قاعدہ مضارے معلوم کیا یا تامیرو اس میں کیا پڑھیں گے یا تامیرو حمزہ کو علف سے بدلا بھئی را سن والے قانون کے مطابق اور یہ قانون جوازی ہے چاہے یا تامیرو پڑھیں اور چاہے تو یا تامیرو و در مجھول و فائل و مفعول و ذرف قاعدہ بوسن اور مجھول کے اندر مضارے مجھول کیا یو تامیرو اصل میں کیا تھا یو تامیرو پھر حمزہ کو کس سے بدلا اور یہ بدلنا واجب ہے یا جائز ہے جائز ہے کیونکہ دو حمزہ تو نہیں ماں قبل میں تو یا ہے تو لہٰذا یہ اومینہ والا قانون نہیں بلکہ بوسن والا قانون ہے بھئی راسن بوسن اور زیبن یہ ایک ہی قانون ہے لیکن یہاں اس کو گویت تین حصے کر دیئے جہاں حمزہ الف سے بدلا تو کہتے ہیں یہ راسن والا قانون ہے کیونکہ راسن میں حمزہ کس سے بدلا جہاں کہیں حمزہ یا سے بدل رہا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ راسن زیبن بوسن والا قانون ہے بس سیدھا کہہ دیتے ہیں یہ زیبن والا قانون اور جہاں حمزہ وہ سے بدر رہا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں بوسن والا قانون ہے تو کہتے ہیں مزار مجھول میں وہ فاعل اور فاعل میں فاعل کیا ہے بھئی اس میں فاعل ایتمرہ یا تمر ایتمرن فہوا موتمرن دیکھا تو اس میں موتمرن پڑھنا بھی جائز اور موتمرن پڑھنا بھی جائز یہ کونسا قانون جوازی ہے لیکن قانون کونسا بوسن والا قانون و مفعول اور اس میں مفعول میں بھی بھئی اس میں مفعول کیا موتمرن اس میں بھی حمزہ کو کس سے بدلا وہ اسے و ظرف اور ظرف کیا ہے ظرف بھی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے موتمرن تو تو کہتے ہیں و در مجھول و فاعل مفعول و ظرف قائدہ بوسن ان میں بوسن والا قائدہ ہے محموز فا از باب استفعال محموز فا از باب استفعال بس یہی دو باب ذکر کریں گے مزید میں سے ایک باب افتعال اور ایک باب استفعال وجہ یہ کہ یہ محموز زیادہ تر انہی بابوں سے آتا ہے باقیوں سے کم آتا ہے تو ان دونوں کی جن میں زیادہ آتا ہے ان دونوں کی مثالیں دے دیں تو کہتے ہیں محموز فا از باب استفعال افعال الاستیزانو ازن خواستن ازن کہتے ہیں اجازت کو اجازت ازن ازنن اجازت خواستن کا معنی چاہنا مانگنا ازن خواستن اجازت مانگنا اجازت مانگنا تو یاد رکھو جب بھی انسان کسی کے پاس جائے تو اس کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو پہلے دروازہ کھٹ کھٹ آئے یا آواز دے کر اجازت لے پھر کمرے میں جائے سمجھ میں آیا بھئی ہاں یہ طریقہ ہے اور احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اجازت لینی چاہیے بھئی تو محموز فا از باب استفعال الاستیزانو ازن خواستن اجازت مانگنا استعزانا یستعزنو استیزانا الا آخری آپ سنائیے بھئی استیزان کی سرفے صغیر استعزن استعزن استیزانا فہو مستعزن و استعزن استعزن استعزان فذاکا مستعزن لم يستعزن لم يستعزن لا يستعزن لا يستعزن لن يستعزن لن يستعزن الامر من استعزن لتو استعزن لیستعزن لیستعزن واللہیوان لا تستعزن لا تستعزن لا يستعزن لا يستعزن والظرف من مستعذنن مستعذنانی شابش ابھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے زبردست سرفی ہیں آپ آگے جون جون اگلے درجات میں آپ جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا بھئی ابواب السرف کا عجیب اس کی برکات ہیں بھئی جو طالب علم ابواب السرف یاد کر لیتا ہے زبردست سرفی بن جاتا ہے بھئی پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا تو یہ والد سبح رحم اللہ کے طریقے کی برکات ہیں بھئی عموما جو طلبہ طلبہ پڑھائی سے ان کا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد صحیح نہیں بنتی صرف وہ صحیح طرح نہیں پڑتے بس جب صحیح نہیں صرف جب صحیح نہ ہوئی تو پھر کتاب صحیح طرح کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتی اور جب کتاب سمجھ میں نہیں آتی تو دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو لیکن آپ سب کی زبردست سرف بن گئی ہے بہترین سرف ہو گئی ہے تو بس اب ہمتیں اونچی رکھنی ہیں کبھی یہ دل میں نہ ہے کہ میرے سرف میں کچھ کمی ہے ہاں نئی نئی باتیں بھئی علم تو ایک سمندر ہے نئی نئی باتیں تو آپ ساری عمر بھی سرف پڑھتے رہیں بڑھا پے تک نئی نئی باتیں آتی ہی رہیں گی تو کوئی آپ کو چند نئی باتیں بتا دے اور آپ کہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا مایوس ہونا شروع ہو جائیں یہ جو آپ نے اب وہ اب اس سرف یاد کیا ہے اب آپ بخاری تک کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین سیغوں کا پتہ چلے گا اور یہ سرف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی پڑھنا آ جائے اچھے طریقے سے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سرف کے امام بن گئے آپ کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے آئے آپ فوراں حال کر رہے ہیں نہیں وہ تو آپ کی محنت پر ہے جتنی محنت کر لیں تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمت اونچی رکھنی ہے کوئی طالب علم آپ کو کوئی نئی بات ذکر کرے تو اس پر پریشان نہیں ہونا بلکہ جو نئی بات ملتی جائے اس کو نوٹ کرتے جائیں علم بڑھتا چلا جائے گا تو بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ٹیڑی میڑی باتیں پوچھ کر دوسرے کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اپنا حوصلہ پست نہیں ہونے دینا بس سمجھ میں آیا بس ذہن میں یہ ہو کہ مجھے بہترین سرف آتی ہے اور یہ چلو اس نے ایک نئی بات بتا دی جو مجھے پتا نہیں تھی اگر آپ اس کے ساتھ آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا پھر تو کوئی آپ کو پریشان کر ہی نہیں سکے گا بنیاد آپ کی زبردست بن چکی ہے اب تھوڑا سا آپ مطالعہ کر لیں گے سرف کی کتابوں وغیرہ کا ان کو یاد کر لیں گے پھر تو کوئی بھی کوئی آپ کو پریشان کر بھی نہیں سکتے جو بھی کوئی بات ذکر کرے گا فوراں کہیں گے یہ مجھے علم ہے اسی طرح جی ماضی سنا دی اچھا مزارے سنائیے بھئی لم يستعذن لم يستعذن آپ نے حمزہ کے ساتھ سنائی ہے مزارے ذرا حمزہ کو علف سے بدل کر سناو شابش شابش امر سنائیے نہیں سنائیے چلی شابش دیکھئے کتاب پر سیغ این باب و دیگر ابواب سلاسی مزید سیغ این باب اس باب کے سیغے جو ہیں و دیگر ابواب سلاسی مزید اور سلاسی مزید کے جو دوسرے ابواب ہیں ان کے سیغے بقیاس سیغ سابقہ باید فاہمید ان کو بھی سابقہ سیغوں پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے جو پہلے سابقہ جو پہلے باب گزر گئے باب افتعال بھی گزرا باب زرابہ بھی گزرا باب ناصرہ بھی گزرا محموز میں سے تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے ان کو سمجھ لینا چاہیے برعوردن تعلیلات آن دشوار نیست برعوردن کا معنی ہے نکالنا برعوردن تعلیلات آن ان کی تعلیلات کو نکالنا دشوار نیست مشکل نہیں ہے یعنی آپ آسانی سے جو جو اعلال ہوا ہے آپ آسانی سے نکال لیں گے آگے دیکھئے بھئے فائدہ در محموز عین السلاسی مجرد بسیغ ماضی قائدہ بینبین جاریست در محموز عین اب محموز عین کی بات کرنے لگے ہیں پہلے کیا تھا محموز الفا ابھی تک محموز الفا کی مثالیں چل رہی تھیں تو کہتے ہیں در محموز عین السلاسی مجرد کہ سلاسی مجرد سے جو محموز العین ہے اس میں بسیغ ماضی کون سے سیغوں میں ماضی کے سیغوں میں قائدہ بینبین جاریست بینبین کا قائدہ جاری ہے جیسے سآلہ یہ کیا ہے محموز العین ہے درمیان میں ہمزہ آ رہا ہے سآلہ اس میں بینبین کیا ہوگا اس میں بینبین جاری ہوگا بینبین قریب بھی اور بعید بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در محموز عین السلاسی مجرد بسیغ ماضی قائدہ بینبین جاریست کہ ماضی کے سیغوں میں بینبین کا قائدہ جاری ہے ودر مزارے و عمر قائدہ یسآلو اور مزارے اور عمر میں یسآلو والا قائدہ جاری ہے مزارے میں یسآلو اس میں کیا پڑھنا جائز یسآلو اور عمر میں جے حصل میں کیا تھا اسآل پھر حمزہ متحر ایک ماہ قابل حرف ساکن تو حمزہ کی حرکت کس کو دی سین کو اور حمزہ کو کیا کیا حضر یہ جائز ہے تو کیا بن گیا اور حمزہ وصل شروع والا گر جائے گا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہ رہی اس کو ہم کیوں لائے تھے کیونکہ آگے سین ساکن تھا ساکن سے ابتداء نہیں ہو سکتی عمر کیسے بناتے ہیں مزارے سے شروع میں علامتیں مزارے گرا دیتے ہیں اگلا حرف اگر ساکن ہو تو پھر شروع میں کیا لاتے ہیں حمزہ وصل اور اگر اگلا حرف ساکن نہ ہو متحرک ہو تو پھر حمزہ وصل نہیں لاتے تو یہاں بھی اس حمزہ وصل کیوں لائے تھے کیونکہ سین کیا تھا ساکن اب جب سین متحرک ہو گیا سل بن گیا تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی وہ گر گیا تو کہتے ہیں در مزارے و عمر قائدہ یسئل مزارے اور عمر میں یسئل ولا قائدہ جاری ہوتا ہے یہ باب فتحہ سے ہے اور سئیم یسئم یہ باب سمیع سے ہے اور لعوم باب کروما سے ہے زہار ایز ایرو سور فی سغیر سنایی بھائی شاب شاب جی زارا مازی سناو زئر مجہور سناو زئیر ت자 انزورت ل sabia احساس ancient اور یہ ب� کامی ہے سناو اچھا اب حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں اور پھر پڑھیں یسلو علا قانون لگاتے ہوئے یز ایرو حمزہ کی حرکت راہ کو دے دی اور حمزہ کو کیا کیا گرا دیا کیا بن گیا یز ایرو یز ایران یز ایرو تجر تجران یز ایرنا تجر تجران تجرین تجران تجران تجرنا اجر و نجر شابش اچھا امر سناو بھئی ایز ایر ایز ایر ایز ایرو ایز ایری ایز ایرنا اچھا اب اس میں یسلو علا قانون جاری کریں ایز ایر تو کیا بنے گا زیر زیر اب زیر کے ساتھ یہ سناو گردان زیر امر زیر 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 شابش شابش نہیں سناو لا تزئر لا تزئر لا تزئر لا تزئر لا تزئری لا تزئر لا تزئر شابش شابش اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی سعالہ یسعل سے سرف سغیر بھئی باب فتحا ہے سعالیسعل سعالنے فوسائر مسئیل سعالیسعل سآلہ مازی سنو سآلہ 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 سآ یہ مزارے آپ نے سنایا حمزہ کے ساتھ اب اس میں قانون لگا کر پھر پڑھیں اس کو امر سنائیے اسئل اچھا اور اگر امر میں بھی وہ قانون جاری ہو جائے یسئل والا تو پھر امر کیسے پڑھیں گے سل سل کے ساتھ بھی امر کی گردان سنائیے سل سلا سلو سلی سلا سلنا شابش نہیں سنائیے لا تسئل لا تسئل لا تسئلو لا تسئلی لا تسئلی لا تسئلنا ہاں اس میں یسئل والا قانون لگا کر سنائیے لا تسئل لا تسئلو لا تسئلو لا تسئلی لا تسئل لا تسئلنا شابش بھائی شابش اچھا بھائی آپ سئیما یسئمو سے صرف سغیر سنائیے بھائی سائیما یسئمو سائمن فوسائمن وسrintی ا خدا کم از مسئول لم يسهم لم يسهم لاو لا يسهم لیسهم و لا يسهم انعومن اس امنی توس امنی اس امنی усهم و لا یسهم لیسهم انعومن وزرف من مسئمو لمسئمن مسئمع وطان مسئمو جنوم مسائم و مسائمو صعبش بھائی امطابع شابش شابش اچھا سئیم مازی صنع سئیم مجھول یس اموں یس اموں یس اموں شابر یس اموں آپ نے حمضہ کے ساتھ سنائی اب اس میں یس الوالا قانون لگا کے سنائیں شابش اچھا امر سنائیے بھائی اس ام شابش اور اگر اس میں بھی حمزہ والا قانون لگے پھر کیسے سنائیں گے اس میں یسلو والا قانون لگائیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے سم اس میں یسلو والا قانون لگائیں شابش اچھا بھائی آپ لعوما سے لعوما یالعوما بابکا روما ہے اس سے صرف صغیر سنائیے بھائی شابش یہ باب کاروما ہے تو اس میں مجھول کے سیغے بھی نہیں آتے اور اسی طرح اس میں مفعول بھی نہیں آتا اور صفت مشبہ آئی اس سے بھائی لعیمون جی اچھا بھائی تو ماضی سنائیے بھائی لعوما مزارے سناؤ یل امو یل امو آپ نے حمزہ کے ساتھ سنایا اب آپ اس میں یسلو والا قانون جاری کریں حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں اور حمزہ کو گرہ دیں تو یل امو کیا بن جائے گا یل امو سنائے شابش شابش اچھا جی اور امر کیا ہے امر سنائے ال ام اچھا اور اگر اس میں بھی یسلو والا قانون لگائیں تو پھر کیسے پڑھیں گے لم شابش شابش لاتل ام لاتل ام لاتل ام لاتل ام لتم لاتل ام اور اس میں بھی یسلو والا قانون لگائیں تو کیا بنے گا لاتل ام لاتل ام جی شابش 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 جی دیکھئے بھئے کتاب پر دیکھئے بھئے دوبارہ زارا یاز ایرو اززارابات یہ زارابا سے ہے یہ فتحہ سے ہے یہ بابِ کروما سے ہے تو زعرہ یزئیرو کا معنی جو ہے وہ شیر کا دھاڑنا جو شیر کی آواز ہے اس کو زئیر کہتے ہیں تو زعرہ یزئیرو کا معنی شیر کا دھاڑنا سعرہ یزئیرو کا معنی پوچھنا یا مانگنا اسی سے سوال ہے بھئی سوال درخواست کو کہتے ہیں مانگنے کو کہتے ہیں اور سئیما یس امو سئیما یس امو کا معنی ہے اکتا جانا کسی چیز سے دل کا اچاٹ ہو جانا دل کا بھر جانا اور لَأُمَ يَلْأُمُ کا معنی ہے کسی کو ملامت کرنا کسی کو برا بھلا کہنا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں در امر بروقت اجراء قاعدہ یس الو حمزہ وصل ساقط خواہد شود امر میں بروقت اجراء قاعدہ یس الو جس وقت اس میں یس الو کے قاعدے کو جاری کیا جائے تو حمزہ وصل ساقط خواہد شود تو حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا در از ار زر تو از ار میں کیا پڑھیں گے زر وَدَرْ اسْعَلْ سَلْ خواہند گفت اور اسْعَلْ میں سَلْ خواہند گفت سَلْ کہیں گے وَدَرْ اسْعَمْ سَمْ اور اسْعَمْ میں کیا کہیں گے سَمْ کہیں گے وَدَرْ اُلْ اُمْ لُمْ اور اُلْ اُمْ میں کیا کہیں گے لُمْ جب ان میں یَسْعَلُ وَلَا قَانُون جاری ہوگا گردان ہے اینہارہ بائیں وضع ضبط بایت کرد گردان ہے اینہارہ ان کی گردانوں کو بئی وضع اس طریقے سے ضبط باید کرد یاد کرنا چاہیے ان کی گردانوں کو اس طریقے سے یاد کر لینا چاہیے مثلاً مثال کے طور پر زر زرہ 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 دوبارہ زرہ کو ذکر نہیں کیا انہوں نے کیونکہ ایک دفعہ زرہ پہلے گزر چکا ویسے گردان پوری کیسے ہوگی زر زرہ 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 آگے دیکھئے سل سلا سلو سلی سلنا یہاں بھی دوبارہ سلا کو ذکر نہیں کیا اصل گردان پوری کیسے ہوگی سل سلا سلو سلی سلا سلنا آگے ہے لوم لما لومو لومی لومنا یہاں بھی لما کو دوبارہ ذکر نہیں کیا پوری گردان کیسے ہوگی لوم لما لومو لومی لومنا آگے دیکھئے در محمود عین از ابواب سلاسی مزید ہم برین قیاس قوائد جاری باید کرد محمود عین از ابواب سلاسی مزید یہ تو کون سے تھے محمود عین تھے سارے اور سلاسی مجرد سے تھے اب آگے کہتے ہیں سلاسی مزید کے جو محمود العین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ان میں قوائد جاری کر کے آپ ان کی گردان یاد کر لیں بس سمجھ میں آگئی دیکھئے کہتے ہیں و محمود عین از ابواب سلاسی مزید محمود عین ابواب سلاسی مزید سے ہم برین قیاس ان کو بھی اسی طریقے پر قوائد جاری باید کرد ان میں قوائد جاری کر لینے چاہیے فائدہ در محمود اللام اب محمود اللام کی بات کرنے لگے ہیں فائدہ در محمود اللام با اکثر سیغ چون قارا آیا قراؤ قائدہ بینہ بینہ محمود اللام کے اکثر سیغوں میں جیسے قارا آیا قراؤ قائدہ بینہ بینہ ان میں کونسا قائدہ جاری ہوگا بینہ بین قارا آ حمزہ بھی متحرک اور ما قبل حرف پر بھی حرکت تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان ادا کرنا یہ بینہ بین قریب ہے اور ما قبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے بیچ سے ادا کرنا وہ کیا ہے بینہ بین باہ bury تو چون قارا آیا قراؤ قائدہ بینہ بین قارا آیا قراؤ میں قائدہ بینہ بین ہے ودر واحد ماضی مجھول اور واحد ماضی مجھول چون قوریہ جیسے قوریہ یہ مجھول ہے نا ماضی مجھول تو ماضی مجھول کا جو واحد ہے قوریہ ہوگا می ارون تو قوریہ کیسے پڑھیں گے می ارون کا قائدہ کیا ہے حمزہ مفتوحہ ما قبل زیر آئے تو کس سے بدلو یا سے اور یہ جوازی ہے اور حمزہ مفتوحہ ما قبل پیش آئے تو اس کو کس سے بدلو واؤ سے جوانون وہ بھی قائدہ جوازی تو یہاں بھارات می ارون کی بات ہو رہی ہے تو می ارون کا قائدہ جاری ہوگا کس میں قوریہ میں حمزہ کیا ہے قوریہ میں حمزہ مفتوحہ اور ما قبل را پر کسرہ تو حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہیں یا تو قوریہ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں قوریہ یا پڑھیں قوریہ ایک ہے قوریہ حمزہ پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے آخر میں یا پڑھیں قوریہ طریقہ سمجھ میں آیا تو واحد ماضی مجھول میں کہا قوریہ قوریہ تسنیہ میں بھی تو آ رہا ہے اور آگے کیا ہوگا قوریہ قوریہ حمزہ مفتوحہ ہے بھئی یہ میرون اور جوانون میں تو ضروری ہے نا حمزہ مفتوحہ ہو قوریہ حمزہ کیا تھا مفتوحہ تو قوریہ ہوا قوریہ یہاں بھی کیا ہے حمزہ ہے مفتوحہ ما قول میں کہتا ہے تو قوریہ اور قوریہ اس میں حمزہ مفتوحہ ہے نہیں تو یہاں یہ قائدہ نہیں لگے گا پھر آگے کیا ہے قوریہ اس کو کیا پڑھ سکتے ہو قوریہ پھر قوریہ اس کو بھی کیا پڑھ سکتے ہو قوریہ پھر آگے کیا ہے قوریہ وہاں تو حمزہ ساکن ہے اس کو کیا پڑھ سکتے ہو قوریہ اچھا آگے کیا ہے قوریہ اس کو کیا پڑھ سکتے ہو قوریہ یہ کونسا قانون لگا رہے ہیں آپ قوریہ قوریہ یہ زیبن والا قانون ہے حمزہ کیا ہے ساکین ہے تو اس کو ماقبل کی حرکت موافق حرف علت سے بدلا اور ماقبل میں کیا ہے را کے نیچے زیر ہے تو کس سے بدلا یا سے تو یہ کس میں تھا کس قانون میں تھا زیبن میں تھا زیبن مجھے کیا پڑھا تھا آپ نے زیبن تو کہتے ہیں وَدَرْ وَاحِدْ مَاجْهُولِ چُنْقُورِعَ قَائِدَهِ مِیَرُونَ اس میں مِیَرُونَ کا قائدہ ہے باقی سیغوں میں کا ذکر نہیں کیا ایک سیغے کا ذکر کر دیا وَدَرْ أَمْرُ جَمِيعِ سیغِ مُزَارِ مَجْزُومِ اور امر میں اور مزارِ مجْزُومِ کے سارے سیغوں میں قائدہِ حمزہِ منفردہ ساکینہ ان میں کونسا قانون لگے گا حمزہِ منفردہ ساکینہ یعنی وہی بُعْسُن زیبن اور رَاسُن والا قانون وہ قانون لگیں گے تو ان میں قائدہِ حمزہِ منفردہ ساکینہ پسدر اِقْرَ اِقْرَ میں کیا پڑھ سکتے ہیں اِقْرَ علف پڑھ سکتے ہیں وَلَمْ يَقْرَ اس میں کیا پڑھ سکتے ہیں لَمْ يَقْرَ حمزہ ساکین مَا قَبْل فَتْحَ کسے بدرہ؟ علف سے تو يَقْرَ پڑھ سکتے ہیں تو ان میں حمزہِ علف شَوَد حمزہ علف ہو گیا سورت سمجھ میں آرہی ہے یہ کنسیغوں میں ہے؟ امر میں امر کی گردان کیسے ہے؟ اِقْرَ اِقْرَ اِقْرَعُ اِقْرَئِ اِقْرَعَ اِقْرَعَنَا اچھا اس میں قانون لگاؤ کونسا قانون ہے؟ رَأْسُنْوَالَ اِقْرَا کو کیا پڑھیں گے؟ اِقْرَا اگلا سیغہ کیا؟ اِقْرَعَ یہاں تو حمزہ ساکین نہیں ہے آگے اِقْرَعُ اِقْرَعِ اِقْرَعَ اِقْرَعَنَا یہاں لگے گا اِقْرَعَنَا سورت سمجھ میں آرہی ہے تو ایک سیغہ ذکر کر دیا تو باقی کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا قانون لگے گا اور کیا کہا؟ در امر و جمیع سیغ مزارِ مجزوم مزارِ مجزوم کے سارے سیغوں میں مزارِ مجزوم کے سارے سیغوں میں جی ذرا دیکھو یَقْرَعُ مزارِ مجزوم لاؤنا جس میں جزم آئے جزم کبھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ لم کی وجہ سے کبھی جزم آتا ہے امر بناو تو جزم آ جاتا ہے اور اسی طرح کبھی نہیں بناو تو اس میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ جزم تو وہ سارے مراد ہیں تو وہ مزارِ مجزوم ان میں حمزہ منفردہ ساکنہ والا قانون لگے گا مزارِ لاؤ یَقْرَعُ اس پر ذرا جزم لے آو لم یَقْرَعُ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لم یَقْرَعُ لم یَقْرَعُ علف سے بدل دیا پھر لم یَقْرَعَ یہاں تو نہیں لگ سکتا حمزہ متحرک ہے لم یَقْرَعُ لم یَقْرَعِ لم یَقْرَعَ لم یَقْرَعَنَ ہاں یہاں لگ سکتا ہے لم یَقْرَعَ آگے کیا ہے یہاں بھی لگ سکتا ہے یہاں بھی لگ سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو بس انہوں نے ایک آت سیغہ ذکر کر دیا اور یہ جو کہا نا کہ جمیع سیغ مزار مجزوم مزار مجزوم کے سارے سیغوں میں حالانکہ سارے سیغوں میں تو یہ قانون نہیں لگ رہا مطلب یہ ہے یعنی جتنے بھی مزار مجزوم ہے بعض لم کی وجہ سے مجزوم ہوں گے بعض امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوں گے بعض نحی کی وجہ سے مجزوم ہوں گے سب کے اندر یہ قانون لگے گا اور کس کی سیغے میں لگے گا وہ آپ خود غور کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں وَدَرْ اَمَرْ وَجَمِيعِ سیغِ مزار مجزوم امر میں اور مزار مجزوم کے سارے سیغوں میں قائدہِ حمزہِ منفردہ ساکنہ ان میں قائدہِ حمزہِ منفردہ ساکنہ لگے اولا قانون لگے گا پس در اقرہ وَلَمْ يَقْرَ حمزہِ علف شاوت پس اقرہ اور لم یقرہ میں حمزہ علف ہو جائے گی وَدَرْ اِرْ اُرْ دُعْ یہ حمزہ کے علف کے نیچے زیر غلط لگی ہوئی ہے یہ علف راہ دال اور حمزہ ہے یہ کتابت کی غلطی ہے کہ حمزہ کو عین کی طرح لکھا ہے قاطب نے اس کو عین سمجھا تو یہ حمزہ ہے اور شروع میں جو حمزہ کے نیچے زیر ہے نا علیف کے نیچے زیر یہ زیر نہیں ہونی چاہیے پیش ہونا چاہیے باب کرو ما او کرم او شروف عمر کیا آتا ہے باب کرو ما او کرم او شروف تو شروع کے حمزہ وصل پر زمہ ہے تو یہاں بھی تو حمزہ پر دیکھو زمہ ہے یہ ہے ردعا یردعو باب کیا ہے ردعا یردعو محمود اللام ہے نا اور کرو ما سے ہے ردعا یردعو جیسے لعما یل امو جیسے باب کرو ما سے تھا لیکن وہ محمود العین تھا اور یہ کیا ہے محمود اللام ہے ردعا یردعو کا معنی ہے ردی ہونا آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز ردی اور بیکار ہو یہ چیز کیا ہے ردی ہے بیکار ہے تو وہ ردی اصل میں ہے ردی ان ردی ان پھر کیا کیا حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا کونسا قانون خطیت ان والا تو کیا بن گیا ردی ان تو ردی ان بھی پڑھ سکتے ہیں اور ردی ان تو بہرحال یہ باب کرو ما ہے تو یہ سیغہ کیا لکھا ہے اردعو آخر میں حمزہ ہے حمزہ پڑھیں اردعو اور حمزہ ساکن ما قبل دال پر زمہ تو حمزہ کو کس سے بدلا واو سے تو کیا بن گیا اردعو اور یہ کونسا قانون لگایا بوسن والا کونسا بوسن والا راسن بوسن زئبن یہ ایک ہی قانون ہے لیکن تین حصے کر دیئے گویا تو اردو آپ سے کوئی پوچھ لے اردو کونسا سیغہ ہے آج آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے امر ہے امر ہے واحد مذکر حاضر امر ہے اردو اس کو کیا پڑھیں گے لم یردو تو کہتے ہیں دیکھئے دوبارہ عبارت و در اردو و لم یردو و در مقصور العین یہ بات ختم ہو رہی ہے پیچھے کیا تھا پاس در اقرہ و لم یقرہ حمزہ علی شعود اقرہ اور لم یقرہ میں حمزہ علیف ہو جائے گا و در اردو و لم یردو اور اردو و لم یردو میں حمزہ و ہو جائے گا آگے الگ بات کر رہے ہیں یہاں ایک اور و ہونا چاہیے و در مقصور العین یوں ہونا چاہیے و در مقصور العین یا اور مقصور العین میں حمزہ کیا ہوگا یا ہو جائے گا توجہ ہے اردو سیغے پہ نظر رکھو اردو مادہ کیا ہے را دال حمزہ اچھا تو اور یہ کون سا محموز ہے محموز اللام ہے تو محموز اللام میں حمزہ کو کس سے بدلا واؤ سے کیوں بدلا کیونکہ ماقبل یعنی عین پر زمہ تھا کیا تھا عین پر زمہ تھا اس لئے حمزہ کو واؤ سے بدلا آگے کہہ رہے ہیں وہ در مقصور العین یا اور مقصور العین میں حمزہ یا سے بدلے گا فرض کرو یہاں کیا ہوتا زیر ہوتا مثلا اردو ہوتا اب یہ کیا ہے مقصور العین عین پر کیا ہے کسرا تو اس میں پھر حمزہ کس سے بدلتا یعنی عین سے کیونکہ حمزہ ساکن ماقبل یعنی ہو تو اس کو کس سے بدلنا جائز ہے یعنی عین سے جیسے زیبن بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ بتلانا چاہتے ہیں ودر مقصور العین یا اور مقصور العین میں حمزہ یا سے بدلے گا ودر ابواب سلاسی مزید فی از محموز عین و محموز اللہ بقواعید مذکورہ بالا تعلیلات سیغ میں باید آورد اچھا یہ تو سلاسی مجرد کی بات تھی ختم ہو گئی آپ سلاسی مزید کی بات کرنے لگیں بات کیا کریں گے کہیں گے بھئی دیکھو سلاسی مجرد میں آپ کو طریقہ آ گیا تو سلاسی مزید فی میں بھی یہی طریقہ ہے بس آپ وہاں پر بھی ایک ایک سیغے پر غور کر کے جو قوانین ان میں لگتے ہیں ان قوانین کو دیکھتے ہوئے جو مجرد میں تھے وہی کس میں لگ جائیں گے اسی طرح مزید فی میں لگ جائیں گے تو ان کی تعلیلات بھی کر لو اور ان کو خوب اچھی طرح یاد بھی کر لو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ودر ابواب سلاسی مزید فی اور سلاسی مزید فی کے ابواب میں از محموز عین و محموز لام محموز عین اور محموز لام سے یہ ہم نے تو اوپر دونوں ذکر کر دیئے ہم نے تو ذکر کر دیئے اوپر لیکن ہم نے محموز عین بھی سلاسی مجرد ذکر کیا اور محموز لام بھی سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی میں آپ خود کر لیں تو کہتے ہیں از محموز عین و محموز لام محموز عین اور محموز لام سے بقواعد مذکورہ بالا اوپر ذکر کیے ہوئے قواعد کے ساتھ تعلیلات سیغ سیغوں کی تعلیلات میں باید آورد ان کو کر لینا چاہیے میں باید آورد کر لینا چاہیے اشکال ندارد اس میں کوئی اشکال نہیں یعنی کوئی مشکل نہیں ہے جو قواعد آپ نے اوپر پڑھ لیے انہی قواعد کے مطابق سلاسی مزید ہی میں بھی تعلیلات آپ کر لیجئے کوئی اس میں اشکال کوئی مشکل نہیں ہے آسانی سے آپ کر لیں گے پھر ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لو کہتے ہیں در ابواب سلاسی مزید فی از محموز عین اور محموز اللام محموز عین اور محموز اللام کے سلاسی مزید فی کے ابواب میں بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات سیغ میں باید آورد مذکورہ بالا یعنی اوپر ذکر کیے ہوئے قواعد کے ساتھ سیغوں کی تعلیلات جو ہیں وہ کر لینی چاہیے اشکال ندارت اور کوئی مشکل نہیں ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے فصل دور معتل مشتمل بر پنچ قسم دوسری فصل معتل کے بارے میں پانچ قسموں پر مشتمل ہے مشتمل بر پانچ قسم پانچ قسموں پر مشتمل ہے بھئی پہلی فصل گزر گئی تیسرا باب ہم نے شروع کیا تھا اور تیسرے باب میں انہوں نے بتایا تھا آپ کو تین فصلیں آئیں گی تین فصلیں آئیں گی ایک فصل میں ذکر کس کا ہوگا محموز کا وہ گزر گیا دوسری فصل میں اب کس کا ذکر ہو رہا ہے معتل کا اور تیسری فصل میں مضاعف کا ذکر کریں گے تو یہ دوسری فصل ہے تیسرے باب کی تو کہتے ہیں فصل دوم در معتل مشتمل بر پانچ قسم دوسری فصل معتل کے بارے میں پانچ قسموں پر مشتمل ہے قسم اول در قواعد معتل پہلی قسم معتل کے قوانین کے بارے میں اب قوانین ذکر کریں گے قاعدہ ہر واؤ کے میان علامت مزار مفتوحہ و کسرہ یا فتح کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شوت بی افتت چون یعیدو و یاہبو و یسعو بھئی پہلے ذابطہ سمجھ لیں ذابطہ یہ ہے اب وہ اب اس سرف میں پڑھ چکے ہیں وحدہ یعیدو اصل میں کیا تھا یعیدو پھر یہ واؤ کیوں گیرا بھئی قانونہ اپنے ابواب اس سرف میں پڑھا تھا کہ یعیدو در اصل کیا تھا یعیدو تھا بربزنے یزربو اور جب مزارے میں فا کی جگہ واؤ آئے اور فتحہ اور کسرہ کے مابین آئے تو اسے حضف کر دیتے ہیں اسے گرا دیتے ہیں واؤ آئے فا کی جگہ آئے اور فتحہ اور کسرہ کے درمیان مزارے کے اندر تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں اب اسی قانون کو صاحب علم و سیغہ ذکر فرما رہے ہیں بھئی پہلے اور علماء یہ قانون کیسے ذکر کرتے ہیں ایک تو ابواب اس سرف میں آپ نے آسان لفظوں میں پڑھ لیا کہ واؤ آئے مزارے میں آئے فا کی جگہ آئے اور ماں قبل فتحہ ہو اور ماں بعد کسرہ ہو تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں تو یو عیدو سے کیا بن گیا یا عیدو اچھا تفصیل یہ اور سرفی علماء ذکر فرماتے ہیں کہ اگر مزارے کے اندر فا کی جگہ واؤ آئے اور ماں قبل یائے مفتوحہ ہو توجہ ہے یائے مفتوحہ ہو اور ماں بعد کسرہ ہو تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں اور سرفی حضرات کیا ذکر کرتے ہیں کس میں مزارے میں ہو اور فا کی جگہ کیا ہے واؤ اور کس کے درمیان آئے یائے مفتوحہ علامت مزارے نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں یائے مفتوحہ اور کس کے درمیان کسرہ کے درمیان یعنی ماں قبل میں یائے مفتوحہ ہے تو ماں بعد میں کسرہ ہے یا عیدو یا عیدو میں واؤ سے پہلے کیا یائے مفتوحہ اور واؤ کے بعد کیا کسرہ تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں تو یا عیدو سے کیا بن گیا یعیدو یہ عام سرفی حضرات کی میں تقریر کر رہا ہوں صاحب علم السیغہ کی بات ابھی نہیں کر رہا عام سرفی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ اگر مزارے کے اندر فا کی جگہ کیا آئے واؤ اور کس کے درمیان آئے یائے مفتوحہ زبان سے دہر آؤ یائے مفتوحہ اور واؤ کے بعد کیا ہو کسرہ ہو تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں لہٰذا یعیدو سے کیا بن گیا یعیدو تو گردان کیسے ہوئی یعیدو یعیدانی یعیدون تاعدو تاعدو آ گیا تو ان پر اشکال ہوتا ہے تاعدو میں پھر واؤ کیوں گرا یعیدو میں تو واؤ کیوں گرا تھا ما قبل میں کیا تھی یائے مفتوحہ اور تاعدو اس میں تو ما قبل میں یا ہے ہی نہیں ما قبل میں تو کیا ہے تا ہے اور اسی طرح او عیدو نو عیدو وہاں بھی گرتا ہے اور کیسے پڑھتے ہیں اعیدو گردان کیسے ہے دیکھو ساری گردان میں وہ گر چکا ہے لیکن انہوں نے قانون کیا ذکر کیا تھا کہ ما قبل کیا ہو اور ما بعد کیا ہو کسرا ہو یہاں تو ٹھیک ہے لیکن تا عیدو یہاں تو ما قبل میں یہاں مفتوحہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تا ہے اور اعیدو نا عیدو وہاں پر ما قبل میں کیا ہے حمزہ اور نون تو وہاں کیوں گرہ تو جواب وہ دیتے ہیں کہ پورے باپ کو ایک جیسا کرنے کے لئے جب ایک جگہ ہم نے وہ کو گرا دیا تو پورے باپ میں وہ کو گرایا تاکہ سارے سیغے کیا ہو جائیں ایک جیسے ہو جائیں یا یوں کو موافقت کے لئے کس کے لئے موافقت کہ سارے سیغے باہم ایک دوسرے جیسے ہو جائیں سورہ سمجھ میں آگئے یا یوں کو یا کے اندر اعلال اصل ہے اور تا علف اور نون شروع میں آگئے پھر بھی ہم نے اعلال کیا تبعن کیا یہ یا کے تابع ہیں اگر یا میں اعلال نہ ہوتا تو ان میں بھی اعلال نہ ہوتا ان میں اعلال کیوں کیا کیونکہ یا میں کیا تھا تو یہ اس کے تابع ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یوں کہلو کہ یہ سیغے اس کے تابع ہیں یا یوں کو ان میں جو اعلال ہے وہ اس اعلال کے تابع ہے اصل کس میں اعلال کیا یا میں یا اسی بات کو آپ یوں کہلو دوسرے لفظوں میں کہ موافقت کے لئے کس کے لئے تاکہ ساری گردان کیا ہو جائے ایک جیسی ہو جائے کہیں وہ ہو کہیں نہ ہو ایسا نہ ہو بلکہ گرانا ہے تو سب جگہ گرا دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں موافقت کے لئے یا اسی کے لئے ایک اور لفظ بولتے ہیں تردن لیل باب کیا بولتے ہیں تردن تا ہے تا زوا تردن لیل باب تا را ڈال اور اس پر دو زبر ہیں آگے اعلیف ہے تردن لیل باب تردن لیل باب کا وہی معنی پورے باب کو ایک جیسی بنانے کے لئے تردن لیل باب کا کیا معنی یہ لحظ میں اس لئے بوروں کہیں آئے گا تو آپ پریشان نہ ہو تردن لیل باب کا کیا معنی ایک جیسی بنانے کے لئے وہی یعنی موافق بنانے کے لئے ایک گسرے کے موافق بنانے کے لئے تو اور شارحین نے یہ تقریر کی کہ یہ قانون یا میں اصلا لگا اور پھر تا علف اور نون میں تابعن لگا یہ اس کے تابعے ہے سورت سمجھ میں آگئے ان پر پھر اشکال ہوتا ہے اچھا یہاں تو آپ نے جواب دے دیا قانون کیا ذکر کیا وہ کب گراتے ہیں جب ماں قبل میں یائے مفتوحہ ہو اور ماں بعد میں کیا ہو کسرہ ہو تو کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ گرا ہے اور ماں بعد میں کسرہ بھی نہیں جیسے یا حبو وہابا یا حبو اصل میں کیا تھا یاو حبو ماں قبل میں تو یا مفتوح موجود ہے لیکن ماں بعد میں تو ہا پر زبر ہے کسرہ ہے انہیے اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو دیکھا یہاں پھر کیوں گیرا اور نیز وسیعہ یسعو وسیعہ یسعو یسعو اصل میں کیا تھا یاو سعو تو یہاں تو ماں قبل میں یا مفتوح تو ہے لیکن ماں بعد میں تو کسرہ نہیں تو پھر یہاں وہ کیوں گیرا یہاں یاو سعو نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں یا سعو یاو حبو نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں یا حبو اشکال سمجھ میں آیا تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ یا حبو اصل میں یہ تھا یاو ہیبو کیا تھا یاو ہیبو اصل میں ماں بعد کسرہ ہی تھا تو وہ کس کے بیچ آیا یا مفتوحہ اور کسرہ کی توجہ ہے وہ کس کے بیچ آ گیا یا مفتوحہ اور کسرہ تو وہ گر گیا تو کیا بن گیا یا ہیبو یا ہیبو پھر ہا حرف حلقی ہے آپ نے پڑھا حرف حلقی شش بوت اینور عین حمزہ ہاو حاو خاو عین و غین حمزہ ہے ہا ہا خا عین اور غین یہ کیا ہیں حروف حلقی ہیں تو یا ہیبو سے کیا بن گیا یا ہیبو اب یا ہیبو کے اندر ہا حرف حلقی ہے اور حرف حلقی کی ادائیگی سقیل ہوتی ہے حلق سے ادائیگی ہوتا ہے نا مشکل ہے ادائیگی کیا ہے مشکل ہے سقیل ہے اور پھر اس ہا کے نیچے کسرہ بھی ہے اور یاد رکھئے کسرہ بھی سقیل ہے کسرہ بھی سقیل ہے تو لہٰذا دو سقل جمع ہو رہے تھے ایک ہا کا سقل ایک کسرہ کا سقل لہٰذا اس ہا کو فتحہ دے دیا کسرہ کو فتحہ سے بدل دیا تاکہ کچھ سقل کم ہو جائے کیونکہ فتحہ سب سے خفی فرقت ہے سب سے آسانی سے زبان سے ادا ہوتی ہے تو یا ہیبو کو کس سے بدل دیا یا ہبو سے اسی طرح یسعو یہ بھی اصل میں کیا تھا یا سیعو یا سیعو پھر یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واؤ آیا تو گرا دیا کیا بنا یا سیعو پھر یہاں پر بھی سین کے بعد عین آ رہا ہے اور وہ ہے حرف حلقی تو ماقبل سین پہ کسرہ اور عین خود وہ کیا حرف حلقی دو سقل جمع ہو رہے تھے لہٰذا سین کو کیا دے دیا زبر تو کیا بن گیا یا سعو بات سمجھ میں آئی گی دوسرے سرفی حضرات کیا فرماتے ہیں یہ یعیدو والے قائدہ کس طرح ہے وہ درمیان میں آئے کس کے یا مفتوحہ اور کسرہ کے پھر ان پر اشکال ہوا کہ پھر تعیدو عیدو نعیدو ان میں یہ قائدہ کیوں لگا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا کے اندر قائدہ اصلا لگا اور باقیوں کے اندر قائدہ طبعا لگا وہ اس کے تابع ہیں یعنی یا یوں کو اس باب کو ایک جیسا بنا موافقت کے لیے یا یوں کو تردن لیل باب تو ان پر پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ یا حبو اور یا سعو اصل میں کیا تھا یا سعو تو ما قبل میں تو یا مفتوحہ ہے واؤ کے وہ کے ما قبل تو یا مفتوحہ ہے لیکن واؤ کے ما بات تو کسرا نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں کسرا تھا یا حبو اصل میں کیا تھا یا حیبو تھا پھر وہ گر گیا کیونکہ یا مفتوحہ اور کسرا کے بیچ آیا اور پھر ہا کو فتحہ دے دیا کیونکہ ہاں حرف حلقی ہے اور حرف حلقی کی ادائیگی سقیل ہوتی ہے اسی طرح کسرہ بھی کیا ہوتا ہے سقیل تو دو سقل جمع ہو رہے تھے تو اس کا علاج کیا کیا گیا اس ہاں کو کیا دے دیا فتحہ تو یہیبو سے کیا بن گیا یہہبو بن گیا اسی طرح یسعو سے کیا بن گیا یسعو بن گیا پوری تقریر سمجھ میں آگئے صاحب علم علم و سیغہ اور تقریر کریں گے اس قانون کی ان پر اشکال ہی نہیں ہوگا صاحب علم و سیغہ فرماتے ہیں کہ باقیوں نے کیا کہا تھا وہ کہاں پر آئے یائے مفتوحہ کہتے ہیں نہیں یائے مفتوحہ نہ کہو بس علامت مزار مفتوحہ علامت مزار مفتوحہ اور کس کے درمیان آئے کسرہ کے درمیان وہ آئے علامت مزار مفتوحہ اور کس کے درمیان کسرہ کے درمیان جب علامت مزار کہہ دیا تو اس میں یا بھی آگئی تا بھی آگئی الف بھی آگئی نون بھی یعیدو بھی آیا تعیدو بھی آیا نعیدو بھی آیا تو اب اشکال ہی کوئی نہیں ان پہ تو اشکال ہوتا تھا نا کہ تعیدو میں کیوں لگا تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا جواب دیا کہ موافقت کے لئے صاحب علم السیغہ پر اعتراض ہی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے یا نہیں کہا بلکہ کیا کہا وہ کس کے بیچ آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے سورہ سمجھ میں آگئی پھر آگے صاحب علم السیغہ مزید فرماتے ہیں یا وہ بیچ میں آئے وہ بیچ میں آئے کس کے علامت مزار مفتوحہ اور ایسے فتحہ کے بیچ ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان جس کا عین یا لام حرف حلقی ہو توجہ ہے کیا قانون ذکر کیا دوبارہ سنو دو صورتیں دو صورتیں اس میں داخل کر رہے ہیں وہ بیچ میں آئے کس کے بیچ علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ یا وہ بیچ میں آئے علامت مزار علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ توجہ ہے پہلے کیا تھا وہ کس کے بیچ آئے ماں قبل میں کیا ہو علامت مزار مفتوحہ اور ماں بعد میں کیا ہو کسرہ یہ بھی اس کے اندر آ گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماں قبل میں ہو علامت مزار مفتوحہ اور ماں بعد میں بھی کسرہ نہ ہو ماں بعد بھی فتحہ ہو لیکن یہ جس لفظ میں فتحہ آ رہا ہو ماں بعد میں اس لفظ کا عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آؤ کہ قانون کیا وہ درمیان میں آئے مزارے میں کس کے درمیان آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے یا علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ کے بیچ آئے لیکن جب فتحہ آ رہا ہو تو پھر اس لفظ کا عین یا لام کیا ہونا چاہیے حرف حلقی ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں وہ گر جائے گا وہ گر جائے گا لہٰذا اب دیکھو کیا فرمایا پہلی صورت کیا ذکر کی علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے مابین لہٰذا یعیدو تعیدو آعدو ناعدو سب میں یہی صورت ہے ماہ قبل میں کیا وزار مفتوحہ اور ماہ بعد میں کیا ہے کسرہ لہذا وہ گر گیا اب یہاں اشکال نہیں کہ تعیدو میں کیوں گرہ آعدو میں کیوں گرہ ناعدو میں کیوں گرہ کیوں گرہ کیونکہ انہوں نے کیا کہا یا نہیں کہا بلکہ انہوں نے علامت مزار ق향 اور علامت مزار ق sturہ یا بھی ہے تا بھی ہے حمزہ بھی ہے اور نون بھی ہے دوسرا ان پر کیا اشکال ہوا تھا کہ یحبو میں وہ کیوں گرا یسعو میں وہ کیوں گرا تو انہوں کو جواب دینا پڑا کہ بھئی یحبو اصل میں یہ ہا پر کسرا تھا اصل میں تھا یعوہیبو اور یسعو میں بھی سین پر اصل میں کسرا تھا اور کیا تھا یعو سعو اور پھر بعد میں جب وہ گر گیا تو پھر اس کے بعد فتحہ دے دیا گیا سقل کو دور کرنے کے لئے وجہ سمجھ میں آگئے جبکہ صاحب علم و سیغہ کیا فرماتے ہیں علامت مزار مفتوح ہو اور ما بعد میں فتحہ ہو تو بھی وہ گرائیں گے بشرتے کے اس لفظ میں عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو لہٰذا صاحب علم و سیغہ فرماتے ہیں یاہبو یوہبو تھا یوہبو تھائی نہیں یہ کیا تھا یاہبو تھا پھر وہ گرہ کیوں کیونکہ وہ کس کے بیچ آیا علامت مزار مفتوح اور فتحہ کے درمیان ایسے لفظ میں جس کا عین کیا ہے عین یا لام کیا ہو حرف حلقی اور یاہبو میں بھی عین کیا ہے ہاں اور ہاں کیا ہے حرف حلقی اس لئے وہ گر گیا تو یہاں ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ اصل میں یاہبو تھا اسی طرح یسعو باقیوں نے کیا کہا اصل میں کیا تھا یوسعو یہ فرماتے ہیں نہیں کوئی یوسعو نہیں تھا یہ تھا ہی یوسعو پھر وہ گرہ کیوں کیونکہ کس کے درمیان آیا علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ لیکن لفظ کیسا ہے جس میں جس میں عین یا لام کیا ہو حرف حلقی اور یسعو میں بھی عین تو نہیں لیکن لام کیا ہے حرف حلقی ہے تو لہذا وہ گر گیا تو کیا بن گیا یسعو تو ان کے نزدیک یاہبو اصل میں یوہبو ہی تھا اور یسعو اصل میں یوسعو ہی تھا جبکہ باقی شارحین کے نزدیک یاہبو اصل میں کیا تھا یوہبو اور یسعو اصل میں کیا تھا یوسعو لیکن یہ فرماتے ہیں نہیں کوئی یوہبو اور یوسعو نہیں تھا بلکہ یہ تھا ہی کیا یوہبو اور یوسعو اور یہ بات قانون کے مطابق ہے تو دیکھا قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور سارے اشکالات ختم ہو گئے بات سمجھ میں آگئے پھر سنیں باقیوں نے کیا ذکر کیا تھا وہ کب گرائیں گے جب ماں قبل میں کیا ہو یائے مفتوحہ اور ماں بعد میں کیا ہو کسرا ان پر پھر اشکال ہوا تھا کہ تعیدو آعیدو نعیدو یہاں تو ماں قبل میں یان نہیں ہے پھر کیوں گرائیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ معافقت کے لیے کہ سارے باپ کا حکم ایک جیسا ہو جائے یا یوں کو یا کے اندر تبدیلی اصل تھی اور یہ باقی سارے کیا ہیں یا کے تابع ہیں تو ان میں طبعا تبدیلی کر دی اور پھر اشکال ہوا کہ پھر یہاں میں تو کسرا ہے انہی سرے سے یہاں میں تو کسرا ہے انہی نہیں تو یہاں وہ کیوں گرہ تو انہوں نے کیا کہا کہ اصل میں کسرا تھا پھر کسرا کو کس سے بدلا فتحہ سے جبکہ صاحبِ علم السیغہ نے قانون ہی ایسا بیان کیا کہ ان پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا کہا کہ واؤ کب گرے گا جب فا کی جگہ ہے اور ماں قبل علامتِ مزارے مفتوح ہو اور ماں بعد میں کسرا ہو یا کسرا نہ ہو اگر ماں بعد میں فتحہ ہو تو پھر اس لفظ کے عین یا علام کو کیا ہونا چاہیے حرفِ حلقی تب بھی وہ گر جائے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی کتاب پر قاعدہ ہر واؤ کہ میانِ علامتِ مزارے مفتوحہ و کسرا جو کس کے بیچ میں آ جائے علامتِ مزارے مفتوحہ اور کسرا کے بیچ آئے یا فتحہِ کلمہ یا ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ کہ عین یا لامش حرفِ حلق باشد کہ اس کا عین یا لام کیا ہو حرفِ حلق ہو واقع شود اس کے بیچ میں وہ آ جائے ہر واؤ شروع میں آیا تھا نا ہر واؤ یہ واقع شود کا تعلق اس سے ہے ہر واؤ جو واقع ہو کہاں پر واقع ہو درمیان میں بتا دیا میانِ علامتِ مزارے مفتوحہ و کسرا علامتِ مزارے مفتوحہ اور کسرا کے بیچ میں واقع ہو یا فتحہِ کلمہ یا علامتِ مزارے مفتوحہ اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں کس کے درمیان آئے میانِ علامتِ مزارے مفتوحہ و کسرا جو آیا تھا نا بیچ میں و کسرا یا اس کو ختم کر دیں اس کی جگہ لے آئے فتحہ اور ہر وہ واؤ جو کہ علامتِ مزارے مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان آئے کہ عین یا لامش حرفِ حلق باشد کہ اس کا عین یا لام کیا ہو حرفِ حلق ہو اس کے بیچ میں واقع شوات اس کے بیچ میں یہ واؤ آ جائے تو بھی افتد تو یہ واؤ گر جائے گا عبارت سمجھ میں آئی سب کو تو بھی افتد وہ واؤ گر جائے گا چون یا عید و یا حب و یا ساع این کے اصل قائدہ دریا تقریر میں کنن اب دوسرے سرفیوں کی بات کر رہے ہیں صاحبِ علم السیغہ اور سرفی حضرات نے کیا کہا تھا کہ یہ قائدہ یامِ اصل ہے اور باقیوں میں تابع توجہ ہے وہ بھی اب ذکر کرنے لگیں کہ باقی سرفی حضرات کہتے ہیں یہ قائدہ یامِ اصل ہے اور تعلیف اور نون میں کیا ہے تابع ہے کہتے ہیں یہ ایسی بات کو لمبہ کرنے والی بات ہے میں نے ایسا ذابطہ ذکر کر دیا اس پر کوئی اشکال ہی نہیں میں نے یہ نہیں کہا بلکہ میں نے کیا کہہ دیا علامتِ مزارِ مفتوح تو کہتے ہیں این کے یہ بات کہ اصلِ قائدہ دریا تقریر میں کنن اصلِ قائدہ دریا کس کے اندر یا میں تقریر کرتے ہیں اس کی و دیگر سیغِ مزارِ رہا تابع میں گردان اور مزارع کے باقی سیغوں کو اس کے تابع شمار کرتے ہیں تطویلِ اللہ تائلست یہ بات کو بے جا لمبہ کرنا ہے یہ بات کو بے فائدہ لمبہ کرنا ہے بات سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آگئی کیا این کے اصلِ قائدہ دریا تقریر میں کنند یہ بات کہ اصلِ قائدہ اس کی یا میں تقریر کرتے ہیں کہ اصلِ قائدہ کہاں لگا یا میں و دیگر سیغِ مزارعہ تابع میں گردانند اور مزارع کے دوسرے سیغوں کو تابع میں گردانند تابع شمار کرتے ہیں یہ بات تطویلِ اللہ تائلست تطویل کا معنی ہے لمبہ کرنا لا تائل کا معنی ہے بے فائدہ بے فائدہ تو تطویلِ اللہ تائلست یہ بات کو بے فائدہ لمبہ کرنا ہے بات کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں باقی سرفی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ اصل قائدہ کس میں ہے یا میں اور باقی سیغوں کے اندر جو قائدہ ہے وہ اس لیے کہ وہ یا کے تابع ہیں کہتے ہیں یہ بات کو بلا وجہ لمبہ کرنا ہے بلکہ یوں کہو یا نہ کہو علامتِ مزارعہ کہو تو اس میں سارے داخل ہو جائیں گے سورہ سمجھ میں آگئے وہ ہم چونی اور اسی طرح در یہبو وغیرہ اچھا ہے یہبو وغیرہ میں کیا قائدہ کیا اشکال ہوا تھا باقی سرفیوں پر کہ یہبو اصل میں کیا تھا یاوہیبو تھا کہتے ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جو میں نے قائدہ ذکر کیا وہ لگاؤ تو وہاں یاوہیبو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تو کہتے ہیں وہ ہم چونی اور اسی طرح در یہبو وغیرہ یہبو وغیرہ جیسے لفظوں میں قائل بئی معنی شدن اس بات کا قائل ہونا قائل بئی معنی شدن اس معنی کا یعنی اس بات کا قائل ہونا کہ اینہا دراصل مقصور العین بودند کہ یہ اصل میں مقصور العین تھے برعایت حرف حلق عین را فتحہ دادند پھر حرف حلق کی رعایت کرتے ہوئے عین کو فتحہ دے دیا اس بات کا قائل ہونا یہ بات کہنا تکلف باری دست یہ تھنڈا تکلف ہے یعنی بے جا تکلف ہے باری کا کیا معنی تھنڈا تکلف کسے کہتے ہیں تکلف کہتے ہیں بناوٹ کو بناوٹ کو سمجھ میں ہے دل میں کچھ اور ہے اوپر کچھ اور اس کو کیا کہتے ہیں تکلف تو یہ کہتے ہیں یہ تکلف باری دست تھنڈا تکلف ہے یعنی بے جا تکلف ہے بھئی تکلف ہے صرف بات سمجھ میں آگئے یہ تو آپ اشکال کا ویسی جواب دے رہے ہیں کہ یا حبو اصل میں کیا تھا یا حبو تھا بہتراز سے بچنے کے لئے کہہ دیا حالانکہ اس کی کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تکلف باری دست یہ بے جا تکلف ہے تقریر درست برائے قائدہ ہمین اس تقریر درست صحیح تقریر برائے قائدہ قانون کے لئے ہمین اس یہی ہے کہ کردیم جو ہم نے کی قائدے کی صحیح تقریر یہی ہے جو ہم نے کی وصاحب منظوم نیک این تقریر را نوشتا وصاحب منظوم نیک منظوم نیک غالباً یہ کسی کتاب کا نام ہوگا منظوم نیک کے مصنف جو ہیں انہوں نے این تقریر را نوشتا انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے انہوں نے بھی اکنی کتاب میں یہ تقریر لکھی ہے بات سمجھ میں آرہے ہیں یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون میں نے کہاں سے لیا صاحب منظوم صاحب منظوم نیک سے میں نے لیا انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا نہ اس میں تعیدو اعیدو ولا اشکال ہوتا ہے اور نہ یحبو یسعو ولا اشکال ہوتا ہے تو کہتے ہیں تقریر درست برائے قائدہ ہمیں نست کے کر دیں کہتے ہیں صحیح تقریر اس قائدے کے لیے یہی ہے جو ہم نے کی ہے وہ صاحب منظوم نیک این تقریر رہ نوشتا اور منظوم نیک کے مصنف جو ہیں انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے لیکن مصنف کے اس قانون پر بھی اشکال ہوتا ہے صاحب علم و سیغہ نے قانون ذکر کیا اس قانون کے مطابق یا حبو بھی خود بخود قانون کے اندر آ گیا یا سعو بھی قانون کے اندر آ گیا لیکن پھر بھی کچھ لفظ قانون سے باہر رہ جاتے ہیں وہ اردو کی علم و سیغہ ہے اس کے حاشیے میں ذکر ہیں تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بس کرتے ہیں سبق اتنا ہی اور آئیے آپ اردو والا حص اردو کی کتاب میں سے دیکھ لیتے ہیں اور وہیں پر یہ جو ایساہب علم و سیغہ پر جو اشکال ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا جی اب اردو والی کتاب نکالی ہے محموز فا از باب زاربہ الاسر قید کرنا عبارت مل گئی محموز فا از باب زاربہ الاسر قید کرنا اصارا یا سیر اصران الہ آخری ہی سیغوں کی تعلیلات باب آخازہ کی طرح سمجھ لیں سوائے اس کے کہ اس کے عمر میں ایسر میں قائدہ ایمان کا جاری ہوا ہے دوسرے ابواب سلاس مجرد کی گردانیں اسی طرح کر لینی چاہیے محموز فا از باب افتعال جیسے مازی معلوم اور عمر حاضر معروف اور مستر میں ایمان کا قائدہ جاری ہوا ہے مازی مجھول میں اومینہ کا اور مزار معلوم میں رأس کا اور مزار مجھول و فائل و مفعول اور ظرف میں بوسن کا قائدہ جاری ہوا ہے محموز فا از باب استفعال الاستیزان اجازت چاہنا استازان استازان الہ آخری ہی اس باب اور دوسرے ابواب سلاسی مزید کے سیغے پچھلے سیغوں کی طرح سمجھ لینا چاہیے ان کی تعلیلات نکالنا دشوار نہیں فائدہ محموز عین سلاسی مجرد کے مازی کے سیغوں میں قائدہ بینہ بین جاری ہوگا اور مزار عمر میں یسئل کا قائدہ ہوگا زارا یزارو زاربہ سے ہے سالا یسئل فتح افتح سے سئیما یسئم سمیع سے اور لعوم یلعوم کرومہ سے ہے عمر میں قائدہ یسئل جاری ہونے کی صورت میں حمزہ وصل ساقت ہو جائے گا از ار کو زر اور اس ال کو سل کہیں گے اور اس ام کو سم کہیں گے اور ال ام کو لم ان کی گردانیں اس طرح کرنی چاہیے زر زرہ 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 دوسری دفعہ زرہ کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا تھا اچھا اسی طرح ابواب سلاسی مزید کے محموز عین میں بھی قواعد اسی طرح جاری کرنے چاہیے فائدہ محموز اللام کے اکثر سیغوں مثلاً قرآہ اقرآہ میں بینہ بین کا قائدہ ہے اور واحد ماضی مجھول مثلاً قوریہ میں میرن کا قائدہ ہے عمر اور مزار مجزوم کے تمام سیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قائدہ ہے لہٰذا اقرآہ اور لم یقرآہ میں حمزہ علف بن سکتا ہے اردو ولم یردو میں وو ہو سکتا ہے اور مقصور العین میں یا ابواب سلاسی مزید فی کے محموز عین اور محموز اللام میں مذکورہ بالا قواعد سے سیغوں کی تعلیلات کر لینا چاہیے کچھ مشکل نہیں فصل دوم در معتل جو پانچ قسموں پر مشتمل ہے قسم اول قواعد معتل کے بیان میں قائدہ ہر وہ واو گر جاتا ہے جو علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے یا ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو جیسے یعیدو یحبو اور یسعو اس قائدے کو بالعصالت یا میں بیان کرنا اور مزارے کے دوسرے سیغوں کو تابع قرار دینا بے فائدہ تطویل ہے یعنی بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے اسی طرح یحبو وغیرہ میں یہ کہنا کہ یہ در اصل مقصور العین تھے حرف حلقی کی رعایت سے عین کو فتحہ دے دیا گیا ہے تکلف محض ہے قائدہ کی صحیح تقریر وہی ہے جو ہم نے کی ہے اور صاحب منظوم نے یہ تقریر اچھی لکھی ہے بات سمجھ میں آگئی؟ لیکن اس پر بھی اشکال ہوتا ہے بھئی یہ چار نمبر حاشیہ نیچے دیا ہے انہوں نے کہتے ہیں مصنف کی تقریر پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وسیخہ یوسخو وسخن وسیخہ یوسخو وسخن دیکھو وَو آیا یوسخو کس کے درمیان؟ علامت مزار مفتوحہ اور ایسے فتحہ کے بیچ کہ جس لفظ کا عین یا لام کیا ہے حرف حلقی دیکھو خا کیا ہے؟ خا حرف حلقی ہے تو قائدہ لگنا چاہیے تھا اور یسخو پڑھنا چاہیے تھا لیکن یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے یوسخو اور اسی طرح آگے ہے وَجِعَ يَوْجَعُ وَجَعَن یہاں پر بھی دیکھو آخر میں عین کیا ہے؟ حرف حلقی تو اس وَو کو گرنا چاہیے تھا تو کہتے ہیں ان میں لام کلمہ حرف حلقی ہے اور علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان وَو واقع ہو رہا ہے لیکن وَو نہیں گرہ تو بہرحال ان علماء پر ان سرفیوں پر یحبو اور یسعو کا اشکال ہوتا تھا اور یہ جو آیا یوسخو اور یوجعو کا اشکال نہیں ہوتا پہلا قانون جو عام سرفیوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ یہ وَو کب گراتے ہیں؟ یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے اور یاو سخو میں کوئی کسرہ ہے یاو جعو میں کوئی کسرہ ہے نہیں لہذا ان کے نزدیک یہ قانون پر پورے نہیں آرہے تو ان پر قانون لگے گا بھی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو جو دوسرے سرفی تھے نا ان پہ یحبو والا اعتراض ہوتا تھا یسعو والا اعتراض ہوتا تھا کیونکہ وہاں کسرہ نہیں پھر بھی وَو گر گیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ اصل میں کیا تھے؟ اصل میں یہاں کسرہ تھا پھر کس سے بدل دیا گیا؟ فتحہ سے تو ان پر یحبو اور یسعو کا اعتراض ہوتا تھا لیکن یہ یو سخو اور یوجعو کا اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کسرہ ہی نہیں انہوں نے تو کیا کہا تھا؟ کسرہ ہو پھر گرے گا واؤ یہاں تو کسرہ ہی نہیں یحبو یسعو میں سوال تھا کہ وہاں بھی کسرہ نہیں ہے وہاں کیوں گرہ؟ سورت سمجھ میں آگا تو ان پر کیا تھا؟ یحبو اور یسعو کا اعتراض ہوتا تھا یو سخو اور یوجعو کا اعتراض نہیں صاحب علم السیغہ نے ایسی تقریر کی کہ اب ان صاحب علم السیغہ پر یحبو اور یسعو کا اشکال تو نہیں ہوتا لیکن یو سخو اور یوجعو کا اشکال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے؟ اچھا چلیے بس بھئی بس سبق سارا اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی؟ چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام خوب اچھی طرح تقرار کرو بھئی بار بار دہراؤ یہ قوانین یاد کرو دوسرے کو سناؤ خوب اذبر ہو جائیں بھئی یہ قوانین آپ کو یاد ہوں پھر تو کوئی آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بھئی خوب اچھی طورiska ٹھین چین پھ že ہم دوسرے نہیں 군